بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عزیزہ خان اپنے چینل عزیزہ سمیس فلمبیو میں آپ کے سامنے ہوں اور آج ہم ایک کہانی سنیں گے اور اس کہانی کے ذریعے سے پہنچیں گے اپنے نیکس ٹاپک کی طرف وہ کہانی کیا ہے وہ کہانی ہے ایک روٹی کیسے کھائیں مراد اور مریم کو آج اسکول سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی وہ گھر پہنچے تو انہیں بہت بوک لگ رہی تھی انہوں نے اپنی امی سے کہا کہ وہ انہیں کچھ کھانے کو دیں امی جان نے بتایا کہ کھانا تیار ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے میرے پیٹ میں چوہے دوڑنے ہیں مجھے کچھ کھانے کو دیں مراد نے ماں سے لپٹتے ہوئے کہا مجھے تو مراد سے بھی زیادہ بوک لگ رہی ہے میرے پیٹ میں تو شاید کچھ زیادہ ہی چوے دوڑے ہیں مجھے بھی کچھ چاہیے مریم بولی مجھے لگتا ہے آج تم لوگوں نے کچھ زیادہ ہی کھیل کود کی ہے جو یوں بوک بوک پکار رہے ہو اس وقت تو ناشتے سے بچی ہوئی ایک روٹی ہے امی جان نے کہا ہم روٹی آدھی آدھی کر لیتے ہیں اور شکر کے ساتھ کھا لیتے ہیں مراد نے فوراں کہا کھانا کھاتے ہوئے مریم نے کہا مراد مجھے یہ تو پتہ ہے کہ ایک چیز کو کیسے لکھتے ہیں لیکن آدھی چیز کو کیسے لکھتے ہیں کیا تم یہ جانتے ہو یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں مراد نے کہا ٹیچر ہماری ضرور مدد کر سکیں گی کل ہم ان سے پوچھیں گے تو یہ تھی کہانی اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں کئی سارے سے الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک تہائی آدھا ایک چوتھائی ون فورت تھری فورت تو اس کو ہم میرس میں کیسے لکھیں گے جی جناب یہ ہے آج کا امارا ٹاپک فریکشن جس کو اردو میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کسر اس میں ہم ایسے الفاظ جیسے یہاں پہ لفظ آیا مریم اور مراد کے لیے آدھی روٹی تو وہ آدھی روٹی کیسے لکھی جائے گی ہم ذرا باتتے ہیں فریکشن کے اس حصے کی طرف مریم اور مراد کا مسئلہ کہ اس کو لکھا کیسے جائے گا ہم روٹی کے دو پارٹ کر لیتے ہیں یہ ہو گئے دو حصے ایک روٹی کے کیسے لکھیں گے ایک روٹی کے ہم نے دو حصے کیے حصے نیچے لکھیں مریم کو کتنا حصہ ملا ایک اور دوسرا حصہ ملا مراد کو مریم کو بھی یہی حصہ ملے گا اور مراد کو بھی یہی حصہ ملے گا اب ذرا ایک اور اگزمپل دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہ شیب نظر آ رہا ہے ایک چیز کے تین حصے کیے ہوئے ہیں کٹ لگے ہو نا تین اب اگر میں اس کو اٹھا کے ایک کو الگ کر لیتی ہوں ایک دو تین تین حصے تھے کتنا حصہ میں نے الگ کر لیا اسی طریقے سے پیزہ کے مثال لیتے ہیں پیزہ نظر آ رہا ہے اس کے چار حصے ہیں چار میں سے ایک حصہ میں اپنا الگ کر لیتی ہوں ٹوٹل حصے پیزہ کے نیچے آ گئے میرا حصہ کتنا ہے اس میں سے یہ ہے یہ تو ہم نے سیکھا کہ میس میں ریاضی میں ہم لکھتے کے کیسے ہیں اگر فریکشن کی شکل میں کوئی نمبر آ جائے تو اب ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے ہم نے وہ نمبر جو ایک روٹی کے دو حصوں کا تھا ایک کسی شیپ کے تین حصوں کا تھا ایک پیزہ کے چار حصوں کا تھا وہ تو ہم نے لکھنا سیکھ لیا اب ہم اس کو پڑھتے کیسے ہیں اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں ان کا ایک ٹاپ ہے اور ایک بوٹم ہے تو آپ کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں نومی ریٹر بوٹم کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دی نومی ریٹر نومی ریٹر جس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں شمار کنندہ اور دی نومی ریٹر کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نصب نمہ اب ہم آتے ہیں اپنی اگزیمپل پیزہ کی طرف وہاں ہمیں نمبر ملے تھے ون اور فورت اب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے ون آور فورت ون آور اس لائن کو یہ نیچے جو ہم پڑھیں گے ون آور فور اور اردو میں اس کو پڑھیں گے ایک بٹا چار ہم نے اس کو پڑھنا لکھنا دونوں سیکھ لیا اب ہم چلتے ہیں کہ types of fraction کتنے ہیں fraction کی کس میں کتنی ہیں ایک ہے decimal fraction ایک ہے proper fraction ایک ہے improper fraction اور mixed fraction decimal fraction جس کو ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں کسرے اشاریا proper fraction واجب کسر improper fraction گھر واجب کسر اور mixed fraction مرقب کسر decimal thousand میں لے لیں اور ایک اور example ten thousand میں لے لیں ten اور اس کی power of ten یعنی اس کی اب جو power ہوگی ten کی تو اس طرح کے fraction اگر ہمیں نظر آئے تو وہ کون سے fraction کہلاتے ہیں decimal fraction کہلاتے ہیں اب ہم چلتے ہیں proper fraction کی طرف proper fraction میں یہ جتنی example ہیں جیسے روٹی کی example ہو گئی shape کی example ہو گئی اور ساتھ میں pizza کی example ہو گئی میں ان تین example کو دوبارہ یہاں لکھ رہی ہوں one over two one over three one over four اس میں جو نمبر ہے top کا جس کو ہم nominator کے رہے ہیں یہ چھوٹا ہوتا ہے بانصبت denominator کے ٹھیک تو اس طرح یہ جتنی بھی example ہیں یہ ساری کیا ہو گئی proper fraction میں آ گئی improper fraction میں ہمارا nominator جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوگا بن اس بد denominator کے اسی طرح دوسری مثال لے لیتے ہیں 10 over 9 تیسری example لے لیتے ہیں 6 over 5 ان میں اور ان میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے کہ یہ یہ big number ہوگا بانصبت نیچے والے نمبر کے bottom نمبر کے تو ایسی fraction نظر آئی تو اسے کہیں گے ہم improper fraction اب mix fraction اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کام کر رہے وہ کیا آپ کو جیسے board پہ نظر آرہا ہے 4 girls نظر آئیں اور میرے پاس ہیں 5 toffees 5 toffees ہیں 4 girls ہیں مجھے ان میں یہ toffees بانٹ نہیں ہیں اب ذہر میں ایک ایک کر کے اٹھا کے ان کو دے رہی ہوں اگر first girl کے اسے میں آگئی ایک second girl کے اسے میں آگئی دوسری یہ میں نے تیسری ان کو دے دی اور چوتھی والی toffees میں نے چوتھی girl کو دے دی ہم لکھیں کیسے ایک ایک toffees تو ان کے پاس آگئی سپوز کریں پہلی girl کا ہم ان کی بات کریں تو ایک toffees ان کے حصے میں آگئی یہ والا کون سا نمبر آیا ایک toffees کا چوتھا حصہ مل رہا ان کو total اس چار اور چار حصوں میں سے کون سا حصہ مل اور fourth یہ جو آپ کو قصر نظر آ رہی ہے fraction نظر آ رہی یہ ٹائپ کون سی ہے mixed fraction اسی طرح دوسری girl کے لئے بھی ہم یہی لکھ سکتے کہ ان کو بھی یہی part ملا ہے toffees میں سے ایک پوری ملی ہے اور چوتھائی حصہ ملا ہے تیسری girl کا بھی اسی طریقے سے اور چوتھ girl کا بھی اسی طریقے سے کہ ایک پوری ملی اور ایک message کو چوتھائی سا ملا تو 1 1 over 4 ایک کیسا آ گیا دوسری کا بھی تیسری اور چوتھی اس طرح کی قصر جس میں ایک number یہ دو portion پہ ہوتی ہے دو part پہ ہوتی ہے یہ fraction دو part پہ کس طرح ہوتی ہے ایک ہوتا ہے اس کا natural number ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کی کون سی proper fraction والی kind آجائے گی ایک یعنی پورا حصہ آپ proper fraction ہے اور ایک آپ کا natural number میں سے کوئی number ہو سکتا ہے 1 بھی ہو سکتا 2 بھی ہو سکتا ہے 3 بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کی type ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں mixed fraction ہم نے types دیکھ لی تھی اب ہم یہاں ہم improper fraction کو convert کر کے دیکھ رہے ہیں mix fraction میں جیسے suppose کریں ایک میں number لے رہے ہی 5 upon 4 اس کو کیسے convert کریں گے ہم mix fraction میں اس کے لیے ہم کر دیتے ہیں division division سے کیسے help لیں گے ہمارا number ہے 5 اندر جائے گا آپ کو پتہ ہے bottom والا جو number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے باہر کی طرف اور اسے میں لکھوں گی ایک اور pen سے اب 4 کو ہم نے دیکھ نا ہے 5 کو کیسے divide کرے گا 4 1 4 آیا ہمارے پاس اور اس کو ہم نے کرنا ہے minus 5 میں سے less کر دیا 4 کیا رہ گیا 1 divide کر دیا اس کے بعد اب ہم اس دیکھتے ہیں کہ ہم کسے کیا کر رہے 4 ہمارا کیا ہوتا ہے devisor ہوتا 1 جو پر آیا quotient ہوتا ہے 1 یہاں سے رہ گیا remainder ہو گیا ہمارے پاس یہ 3 number آگئے اور آپ جانتے ہو mix fraction میں 3 number ہی ہوتے ہیں لکھیں گے کیسے کون سے جگہ کس کی کہاں ہے devisor جو ہے وہ 4 نیچے نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی ہمیں bottom نظر آ رہا تھا اس میں بھی quotient ہمارا چلا جائے گا پورا 1 number کے ساتھ جو کہ natural number بن جائے گا reminder ہمارا کہاں جائے گا numerator ریٹر ٹھیک اس طرح یہ 1 1 آور 4 جسے ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک صحیح ایک بٹا چار اب ہم mix fraction کو convert کرنا سیکھیں گے کہ improper fraction میں کیسے convert کرتے ہیں یہ mix fraction ہے 1 1 آور 4 اس کو ہم convert کر دیکھیں گے improper میں کیا طریقے کار ہوتا ہے وہ اس کے اندر یہ وان پلاس ہو جائے گا nominator plus ہو جائے 4 1 4 اور 1 پلاس کر دیا کتنے ہو گئے 5 5 5 اور نیچے والا یہ رہے گا denominator 4 اس طرح mix fraction convert into improper fraction 5 over 4 بنتا ہے تو یہ تھا ہمار آج کا topic fraction introduction fraction fraction ہوتے کیا ہیں پڑھے کیسے جاتے ہیں لکھے کیسے جاتے ہیں اور ساتھ میں اس کی types کو بھی دیکھا پھر ہم نے جو types ہیں ان کے اندر جو ایک اس طریقے سے convert ہو رہی ہیں وہ بھی سیکھا اب ہم next اپنے ویڈیو میں یہ دیکھیں گے جو mess کے basic concepts ہیں ہو رہا ہوتا ہے fraction میں minus کیسے ہو رہا ہوتا ہے fraction میں multiplication یا division کیسے ہو رہا ہوتا ہے تو میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ہم next ویڈیو میں یہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ